سلمان بن عبد المالک 675 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوا اور 717 ہجری میں فلسطین میں وفات پائی 715 ہجری میں اپنے بھائی ولید بن عبد المالک کی وفات کے بعد انان حکومت سنبھالا اور صرف دو سال اقتدار پر حکمرانی کی سلمان بن عبد المالک 675 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب جزید کے خلاف اعلان جہاد کیا تو بنیمیہ کے لوگوں کو مدینہ سے بدخل کر دیا گیا تھا سلمان بھی اپنے باقی رہداروں کے ساتھ شام کی طرف منتقل ہو گیا ولید بن عبد المالک جب خلیفہ بنا تو اس نے اپنے بھائی سلمان کو فلسطین کا گورنر تایونات کر دیا سلمان نے فلسطین کے گورنر کے طور پر جمنی قبائل کے سرطاروں اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات بہتر بنا لیے اسی وجہ سے سلمان کا جمنی قبائل میں گہرا اصل و رسوخ تھا اگرچہ ولید کے دور میں حجاج یہ اصل خلیفہ تھا اور تمام حکومتی معاملات حجاج چلایا کرتا تھا مگر سلمان کو حجاج بن یوسف ایک آنکھ نہ باتا تھا اور وہ تمام لوگ جو حجاج کے مخالف تھے سلمان نے ان کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کر لیے تھے ساتھ سو نو حجری میں خورسان کا گورنر یزید ابن مولب جو کہ حجاج کے زیر عطاب آ چکا تھا اس کو حجاج نے بلا کر قید کر لیا کسی نہ کسی طریقے سے یزید بن مولب وہاں سے فرار ہو گیا اور سلمان کے ہاں آ کر پناہ لے لی کہا جاتا ہے کہ یزید بن مولب کو حجاج نے قید کر لیا تھا مگر وہ وہاں سے اپنے خاندان سمیت فرار ہو گیا اور یمنی قبائل جو سلمان کے قریب تھے ان سے پناہ کی درخواست کی ان قبائل کی مدد سے سلمان نے یزید ابن مولب اور اس کے خاندان کو پناہ دی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ولید کے دور میں اصلی خلیفہ حجاج تھا اور کسی محمد نہ تھی کہ حجاج یہ مخالفت کرتا لہذا یزید بن مولب کی جان بچانے کے لیے سلمان نے حجاج کو نہ صرف بھاری جرمانہ ادا کیا بلکہ اپنے بھائی ولید کے دربار میں اپنے بڑے بیٹے عیوب کو زنجیروں میں باندھ کر پیش کر دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ولید کسی طریقے سے حجاج کی باتوں میں نہ آئے اور یزید بن مولب کی جان بکشی کر دے یزید بن مولب کی جان بکشی کے بعد سلمان نے یزید کو نیاہت عزت و احترام سے رکھا یزید سلمان بن عبد المالک کا استاد بن گیا اور دربار کے معاملات میں سلمان کی رہنمائی کرنے لگا سلمان کو اپنے بھائی ولید کی طرح تعمیرات کا بہت شوق تھا وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا دارالحکومت جو کہ فلسطین میں تھا وہ ایک بڑی اور کشادہ جگہ میں ہونا چاہیے جہاں سے سلمان کو صوبے کے معاملات چلانے میں مشکل پیش نہ آئے لہٰذا رماللہ شہر جو آج فلسطین میں واقع ہے یہ سلمان نے بسایا تھا رماللہ شہر میں سلمان نے سب سے پہلے اپنے لئے محل تعمیر کروایا جہاں سے نہ صرف اس کی رہائی تھی بلکہ دربار بھی تھا سلمان نے ایک بڑی مسجد بھی تعمیر کروائی جسے سفید مسجد کہا جاتا ہے یہ مسجد اب بھی رماللہ شہر میں واقع ہے مگر خستہ حال ہے شہر کو پانی پہنچانے کے لئے ایک نہر بھی گدوائی گی سلمان چاہتا تھا کہ وہ بھی اپنے بھائی ولید کی طرح تعمیرات کرے جو علیہ و شلم جو مسلمانوں کے لئے مقدس مقام تھا وہاں مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا حوز تعمیر کروایا جہاں مسلمان وضو کیا کرتے تھے اس کے علاوہ باغات لگائے یہ سلمان ہی تھا جس نے زرعی فام یعنی بڑے پیمانے پر زمین زرعی مقاصد کے لئے مختص کی تاکہ لوگ وہاں کام کر سکیں اور ضروریات زندگی کی اشیاء اسی علاقے میں پیدا ہوں اور اس میں کسی قسم کا تاطل نہ پیدا ہو اور نہ کمی پیدا ہو ولید اپنی وفات سے قبل چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کر کے جائے اسی مقصد کے لئے پہلے تو سلمان کو لالج دیا گیا مگر جب سلمان نہ مانا تو ولید نے گورنرز کو حکم جاری گیا کہ وہ عبدالعزیز کو خلیفہ مان لے مگر سوائے حجاج اور قطعبہ کے باقی گورنرز نے حمایت نہ کی اس کے بعد ولید سلمان کو گرفتار کرنے کا سوچا مگر اس سے پہلے قدرت میں اسے محلت نہ دی اور اس کی موت واقع ہو گئی سلمان بن عبدالمالک بغیر کسی مخالفت کے اس طرح سے خلیفہ بن گیا سلمان نے رماللہ کو ہی دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا اور ایک بار دمشق صرف بیعت لینے کے لئے گیا اس طرح دمشق کی بجائے مسلمانوں کا دارالحکومت رماللہ بن گیا سلمان بن عبدالمالک نے خلیفہ بنتے ہی حجاج کے دور اور ولید کے نامزد کرتا تمام گورنرز کو برطرف کر دیا مقصد اپنے محوطاروں کو آگے لانا تھا یزید ابن محلق کو عراق کا گورنر تائینات کر دیا گیا مقصد ایک طرف عراق کے لوگوں کو جن کی دلوں میں بنو میہ کی خلاف نفرت تھی اسے کم کرنا تھا اور دوسری طرف عراق پر اپنا کنٹرول مستحکم کرنا تھا دوسری طرف کتیبہ بن مسلم نے بغاوت کر دی کتیبہ کی فوج جو کہ کافی عرصہ سے لڑ رہی تھی کتیبہ کا ساتھ نہ دیا اور بغاوت کر دی اسرح فاتح خورسان، فاتح فرغانہ اور فاتح سمرکند کو اسی کی فوج نے قتل کر دیا سلمان نے خورسان میں اپنا گورنر تائینات کر دیا فاتح سندھ محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا اور صرف اس وجہ سے کہ وہ حجاج کا قریبی رشتدار تحت تشدد کر کے حلاق کر دیا گیا مکہ اور مدینہ کے گورنرز کو بھی سلمان نے معذول کر دیا فاتح اندلس، فاتح اسپانیہ، موسیٰ بن نصیر اور اس کے بیٹے عبدالعزیز کو پہلے معذول کیا گیا بعد میں عبدالعزیز کا سر کلم کر دیا گیا اور موسیٰ بن نصیر کو تشدد کر کے حلاق کر دیا گیا سلمان بن عبدالمالک کا دور دو سال پر محیط تھا اس دور میں مسلمانوں کی فتحات رکھیں البتہ ترکوں پر حملوں کا آغاز کیا گیا سلمان بن عبدالمالک اپنے باپ اور بھائی کی طرح قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا سلمان کے دور میں نہ صرف قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا بلکہ بحری فوج بھی بھیجی گی مگر یہ دونوں حملے بری طرح ناکام ہوئے سات سو ستنہ حجلی میں سلمان کی موت واقع ہو گئی سلمان اپنے بیٹے ایوب کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتا تھا مگر ایوب کی وفاد کے بعد دوسرے بیٹے داہود کو جانشین مقرر کرنا چاہا مگر قریبی ساتھیوں کے مشروع پر عمر بن عبدالعزیز کو جانشین مقرر کر دیا گیا اگرچہ سلمان نے صرف دو سال حکومت سنبھالی مگر یہ دو سال مسلمانوں پر بہت باری تھے اس سے قبل عمروی خلیفہ کے دور میں اہل بہت پر ظلم کیا کرتا تھا مگر سلمان نے آتے ساتھی وہ تمام لوگ جو حجاج اور اس کے بائی ولید کے قریبی تھے ان کو بے گناہ قتل کر دیا محمد بن قاسم جس نے بلے صغیر میں اسلام کی بنیاد ڈالی اس کو واپس بلالیا گیا اور اس پر بہیمانت شدد کیا گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی اس طرح سے دو سال میں مسلمانوں کو نقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا اور ظلم اور بربریت کی جو مثال سلمان نے قائم کی حجاج بھی اسے اگر ہوتا زندہ تو دے کر شرم آ جاتا